محترم سامین آج کا ہمارا موضوع ہے حبرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین کے ساتھ حسن سلوک آقا نامدار حبرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات ایک ایسا مجموعہ کمالات ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا کاثر ہے آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے حبرت احسدی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے گویا آپ کی زندگی قرآن پاکی عملی تفسیر تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے خطاب کا مطلب ہے کہ آپ تمام جہانوں تمام جانداروں تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ رحمت شفقت و محبت تھے یوں تو آپ کی زندگی کے بے شمار تابندہ پہلو ہیں لیکن آج محسن انسانیت کا خواتین کے ساتھ حسن سلوک بیان کرنا مقصود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے قبل سہرہ عرب جہالت کی تاریخیوں میں ڈوبا ہوا تھا صدیوں پرانی دشمن داریاں رکھنا دشمن کے سر کو جام شراب کے طور پر استعمال کرنا غلاموں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا سلوک کرنا خواتین کی بے حرمتی اور ان کے حقوقی پامالی قبل از اسلام کی وہ بھیانک نتائج اور کبھی ہی رسم و رواج تھے جن سے پوری انسانیت لرزہ براندام تھی ایک طرف جھگڑے فساد قتل و غارتگری کا بازار گرم رہتا تھا دوسری طرف معاشرے میں ایک بہت ہی کبھی ہی رسم لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا تھا یہ جہالت کا وہ دور تھا جس میں خواتین کے ساتھ واشیانہ سلوک کیا جاتا عورت اس قدر مظلوم تھی کہ اس کو درجہ انسانیت سے ہی گرا دیا گیا تھا اچانک خدا کا دریا رحمت جوش میں آیا اور سہراؤں سے ایک ایسی گونٹ کے ساتھ نمودار ہوا وہ حادی برحق جسے پیشوائے مرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اتر کر ہرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا یہ نسخہ ایک نسخہ ایک کیمیا ہی تھا جس نے انسانیت کے دامن تقدس سے معاصیت کے تمام داگ دھوڑا لے آپ نے تاریخی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو شمہ ہدیت دکھائی اور خود روشنی کا ایک مینار بن کر بھولے بٹکوں کی رہنمائی فرمانے لگے محسن انسانیت نے جہاں عرب معاشرے کی کبھی ہی اور جاہلانہ رسوم کا قلع کمہ کیا وہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی درس دیا عدل انصاف کا بول بالا کیا اور عربوں کی سنگ دلی کو محبت و انسانیت کی شمہ فروزہ سے پگلا دیا عورت جو انتہائی کم ترین سمجھی جاتی تھی اس کو اس کا صحیح مقام دلایا وہ معاشرے میں پہلی بار ماں بیوی بہن اور بیٹی کے مقام سے متعارف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو مسند احترام پر بٹھا دیا ماں کے قدمتل جنت کی بشارت دے کر اس محسن نسوہ نے عورت کی عظمت کو مردوں سے بھی آگے بڑھا دیا آپ نے بار بار ماں کے حقوق کی ادائیگی کی تاقید فرمائی اس طرح رسول پاک نے اسلام کے ذریعہ عورت کو جو حقوق انعید فرمائے ہیں وہ نہ صرف عورت بلکہ پوری انسانیت پر اسلام کا احسان عظیم ہیں معاشرے کی بیشتر برائیاں عورت کا تقدس بحال ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حقوق کی اہمیت بیان فرمائی قرآن پاک کی عید لباس انسان کی سطر پوشی بھی کرتا ہے اور انسان کے قریب ترین ہوتا ہے شوہر و زن کا تعلق ایک دوسرے سے قریب ترین بنایا گیا ان کی یہ قربت اس عمر کی دلیل ہے قدرت نے ان کو ایک دوسرے کا بہترین ساتھ اور رفیق بنایا ہے ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں عورت کی عظمت اس کی اہمیت اور اس کی پدائش کا منشاہ اور مقصد ان الفاظ میں بیان کیا اور ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے تسلی اور سکون قلب پاؤ اور اسی نے تم دونوں کے درمیان لطف و محبت پیدا کیا تاکہ مقصود ازدواج حاصل کرو دیکھئے اسلام نے فطرہ انسانی اور تقائزہ انسانی کو کیسے صحت مند انداز میں پیش کیا صحیح بخاری کے باب حسن معاشرہ میں یہ حدیث درج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سے اچھا ہوں ماں اور بیوی کے تقدس کی بحالی کے بعد آپ نے بیٹی کی حقوق کی طرف توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرے اور نہ اس کو ظلیل سمجھے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجی دے تو اللہ جللہ جلالہ ایسے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے وہ حقوق جو مردوں نے غصب کر رکھے تھے انہیں واپس دلائے اور معاشرے کی تمام خود ساختہ رسوم کو رد فرماتے ہوئے مردوں اور عورتوں میں مسابات کی بہترین مثالیں قائم فرمائیں آپ نے نہ صرف دوسرے لوگوں کو خواتین کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی بلکہ خود بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا حبرت خدیجہ تلکبرہ کی مثال ہمارے سامنے ہیں آپ نے ان کے ساتھ بہت خوشت گوار زندگی گزاری ان کی وفات کے بعد ہمیشہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کیا حتیٰ کہ ان کی سہیلیوں تک کا احترام کیا کرتے تھے عورت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین کے ساتھ بھی آپ کا سلوک مثالی تھا عورت فاطمہ سے بے حد پیار کرتے تھے ان کے ہاں خود تشریف لے جاتے اور جب وہ تشریف لاتیں تو ان کے لئے چادر بچھاتے اور محبت سے ان کی پیشانی چومتے غرض کے موسن نسوان ماں کے قدموں تل جنت کی بشارت دے کر عورت کی عظمت کو دو چند کیا بہنوں اور بیٹھیوں کو جہداد میں حصہ دلایا شادی بیاہ کے معاملے میں ان کی رضا مندی ضروری قرار دلائی بیوی کے حقوق کا تعیون فرمایا اور یہ کہ عورت جو مرد کی شریک حیات حمدہ محمساز ہونے کے باوجود دنیا کی مظلوم ترین ہستی تھی موسن انسانیت نے اسے اس کا صحیح اور جائز مقام دلایا عورت جہاد میں بھی شریک ہونے لگی درس و تدریس میں بھی وہ تبلیغی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگی اور اپنے زہد و تقوی کی بنا کر بلند مدارج بھی پانے لگی حورت احشیہ صدیقہ حورت خولہ حورت امیہ مارا حورت رابعہ بسری کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسن انسانیت کہا جاتا ہے لیکن طبقہ نسوہ خصوصی طور پر آپ کا احسان مند ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کا تقدس بھی بحال ہوا اور اسے وہ تمام حقوق بھی حاصل ہوئے جو انسانیت کے شایان شان ہیں اب وہ صاحب جداد بھی ہو سکتی ہے اور صاحب نساب بھی وہ مردوں کی مشیر کار بھی ہو سکتی ہے اور بہترین تخلیق کے کار بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کی گواہی بھی معتبر ہو گئی اور حقی وراست بھی اور شوہر سے اپنے جائز حقوق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے یہ تمام حقوق یہ تمام فضیلتیں ہیں اور یہ تمام بلند مراتب موسن انسانیت نے موسن نسوہ بن کر عورت کو عطا فرمائے وجودِ ذن سے تصویرِ کائنات میں ہے رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ